ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی ہے مجھے کہ حسن علی نے بانگلہ دیش کے خلاف جو آج کا میس تھا اس میں شوی بکتر کا ریکارڈ توڑ دیا ہے مطلب ہائی ایسٹ سپیڈ والا جو انہوں نے بال پھیکا تھا ون سکسٹی ون اور ٹو ون سکسٹی ٹو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جو شوی بکتر نے گیند پھیکا تھا اس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور میں نے جو دیکھا ہے سکرین پر وہ کچھ زیادہ ہی دکھائی دی رہا ہے مجھے مطلب اتنی تیز گیند کون فیک سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو قومی کرکٹ ٹیم کے باولر حسن علی نے بنگلہ دیش کے خلاف شاندار باولنگ کا مظاہرہ کر کے مین آف تی میچ کا عزاز اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے چار اوورس میں بائیس رنس دے کر تین وکٹے حاصل کی مین آف دی میچ قرار پانے کے بعد حسن علی نے کہا کہ سب سے پہلے خدا کا شکر ہے یقینی طور پر یہ میرے لیے خوشی کا لمحہ ہے انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ میں میری پرفارمنس توقعات کے مطابق نہیں تھی لیکن ہر کسی کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ دیش پریمیر لینگ میں یہاں کھیلا ہوں مجھے پتا تھا پیٹ سلو ہے اس وجہ سے میں نے وکٹ ٹو وکٹ گیند بازی کی اور مجھے کامیابی ملی اب یہاں پر بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں حسن علی کی باولنگ سپیٹ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد چار وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں زیرو ایک کی برتری حاصل کر لی ہے قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی کو تین وکٹیں حاصل کرنے پر مین آف ٹیم میچ بھی ملا ہے حسن علی کی باولنگ سپیٹ کی ایک تصویر فاسٹ بولر جنید خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی اور مزاہیہ انداز میں لکھا کہ حسن علی کو تیز ترین گیند کرنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں جنید خان نے مزید لکھا کہ شویب اکتر آپ اب دوسرے تیز ترین بولر بن گئے ہیں فاسٹ بولر جنید خان نے آخر میں لکھا بہت ہی مزاہیہ غلطی ہے واضر ہے کہ حسن علی نے دو سو انیس کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند نہیں کی ہے دراصل یہ بروڈ کاسٹرز نے غلطی سے لکھ دیا جس کی تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ شویب اکتر جن کی سپیڈ ون سکسٹی ون پوائنٹ تری کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار تھی آج تک یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ پایا اور یہاں پر بروڈ کاسٹرز نے یہ غلطی کر دی کہ حسن علی کی سپیڈ دو سو انیس کلو میٹر فی گھنٹہ بتا اگر چھوٹا موٹا فرق ہوتا تو سب مان بھی جاتے لیکن اتنی سپیڈ سے گیند کروانا تو شاید کسی کے لیے ناممکن ہی ہوگا بہرحال اس میچ میں حسن علی نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے اور تین وکٹیں لے کر اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا بھی جواب دے دیا ہے اگر اگر یہ میندی میچ میں اپنے فینس کو دوں تو مزا نہیں آئے گا تو یہ میرا میندی میچ تمام میرے فینس کے لیے جنہوں نے مجھے سپیڈ کیا میری پرفارمر جو ہوتی ورڈ کپ میں وہ اب تو رامات نہیں تھی جس طرح میں پرفارمر کرنا چاہیے جس طرح سے لوگوں کی امیدیں تھی میرے ساتھ یہ ماننا بہت بڑی بات ہے ایک سریس اچھی جاتی ہے دوسری سریس اچھی نہیں جاتی بات میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا 110-10% دوں وہاں پہ کچھ چیزیں مسنگ تھیں جس طرح نو بول کا ایشو آ رہا تھا اور جس طرح آؤٹس نہیں تھے آؤٹس نہیں تھے مل رہے رنز زیادہ ہو رہے تھے تو جیسے ہم بنگا دیش میں آئے ہیں تو میں نے بہت ایفرٹ کیا ہے اور بہت میند کیا ہے نیٹ میں کہ جو چیزیں میری جن میں کمی تھی ان کو دیکھیں بنگا دیش شروع سے ہی یہاں پہ جو ہے وہ سٹرونگ ٹیم ہوتی ہے اپنی ہوم کنڈیشن میں یہاں کی کنڈیشن تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے جو بھی ٹیمیں باہر سے آتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ کب سے پہلے سٹیلیا کے ساتھ وہ بہت اچھی سریس کہلے پھر نیوزیلینڈ کے ساتھ ان کی سیز بڑی اچھی تھی پھر ویسنڈیز کو انہوں نے ہر آیا تو ہوم کنڈیشن کے ڈوانٹیج ہے ان کو اور آج بھی بہت اچھا میچ ہوا ہے اور وہ ہی ٹاف کنڈیشن تھی لیکن جس طرح ہمارے میڈل آڈرز میں جو ہے وہ میچ فینش کی ہے شروع میں لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت ڈاؤن جاری ہے بیٹنگ سائٹ سے اگر ہر میچ پہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے ٹیم کے لیے یونٹ کے لیے کیونکہ آپ کسی ایک پھر ریلائز نہیں کرتے کہ آج یہ رنز کرے گا آؤٹ کرے گا تو ہمیں جیتیں گے تو وچیز ویری گوڈ ہیلڈی کمپیٹیشن ہے پاکستان ٹیم ہے جس طرح نواز جیسا کہ میں بول رہا تھا کہ یہ کچھ غلطی غلطی ہو سکتی ہے تو وہی نکلا میں سچ میں چاہتا ہوں اندر سے کی شوے بکتر کا ریکارڈ نہ ٹوٹے میں سوچتا ہوں کہ کبھی نہ ٹوٹے چاہتا تو کچھ ایسا ہی ہوں لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے شوے بکتر کر سکتے ہیں ریکارڈ چاہے وہ 161.3 جو بتایا تھا جو ان کا ریکارڈ ہے تو 0.4 کر کر بھی کوئی توڑ سکتا ہے ریکارڈ اتنے سے ٹوٹے لیکن ٹوٹ سکتا ہے ریکارڈ پاسیبل ہے سب کچھ لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ ٹوٹے وہ ریکارڈ شوے بکتر کے نام رہنا چاہیے راولپ انڈیا ایکسپریس شوے بکتر چلو صحیح ہے یہ نیوز فیک ہے مطلب جو غلطی ہوئی ہے سکرین پر لکھ دیا گیا غلطی سے کہ یہ 219 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ سے 219 کی بول کون پھیک سکتا ہے جیسا اس میں بولا کہ ہاں یہ کچھ impossible لگتا ہے تو yes یہ تھوڑا سا impossible لگتا ہے اتنی جاندار اتنی شاندار بول کون پھیکے گا بھائی مجھے نہیں لگتا اور ہنالی کی پوسٹ میچ ٹاکس جو تھی ہم نے جو سنی اس میں ان کا ایک بڑاپن دکھائی دیا کہ ان کا پرفومنس اچھا نہیں تھا لوگ ان سے ناراض تھے ان سے کیس شوٹا تھا اور بہت کچھ ان کو جھیلنا پڑا تھا کریٹیسزم جھیلنا پڑا تھا لوگوں کا میمز بن رہے تھے ان کے اوپر تو بہت کچھ انہوں نے جھیل آئے اس سے آگے بڑھ کر اب اس سب کو چھوڑتے ہوئے پیچھے اب آ کر انہوں نے یہ چیز accept کیے کہ ہاں جو میں جیتا ہوں من اوف دی میچ وہ میرے فینس کا ہے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے یہاں تک پہنچنے میں overcome کرنے میں اس کرٹیسزم کو وہ جو دھتکار ملتی ہے لوگوں کی آپ سے کچھ گلتی ہو جاتی ہے گلتی ایک الگ چیز ہے گناہ ایک الگ چیز ہوتا ہے تو اس میں فرق لوگ نہیں کرتے ہیں ہر گلتی کو گناہ بنا دیتے ہیں بہت سے لوگ تو وہی جھیلنا پڑتا ہے لوگوں کو اور انہوں نے بھی جھیل آئے اس کے باوجود انہوں نے آج اچھا پر فرم کیا ہے کم بیک کیا ہے اچھا تو تھمسا بین کے لئے شوئی وقترس ریکارڈ is still safe بائی بائی تیک کیا سائننگ آف